بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بات سل رہی تھی موٹیف کی موٹیف ہے کیا قتل کیس میں وجہ اینات جو ہے بہت اہم فیکٹر ہے موٹیف ایک ملسم کے ذہن کی وہ قیفیت ہے جو کشی لمحے اس کے ذہن میں آئی اور اس کو تحریک دی کہ وہ جرم کا مرتقب ہو موٹیف وجہ اینات ہے جس وجہ سے وہ قتل کیا جا رہا ہے یا وہ جرم جو ہے وہ سرزد ہو رہا ہے موٹیف کی باقاعدہ طور پر جو ڈیفینیشن کی گئی اور اس ڈیفینیشن کو بلیک لار ڈیکشنری سے سپورٹ کیا گیا اور اس بات کو ایک کیس لار میں انٹرپریٹ پکیا گیا اور وہ کیس لار ریپورٹ ہوا ٹو تھو تھاؤزن نائن پی سی آر ایل جی پیج سکس ایٹ ون میں اور ٹو تھو تھاؤزن نائن وائل آر پیج فور نائنٹی ایٹ میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن ایٹ سپریم کورٹ آف پاکستان پیج فائی زیرو تھری میں واضح کیا کہ وہ ایموشنز جو ایک ملزم کے ذہن کے اندر ہیں اس جرم کی بابت اس جرم کو سرصد دینے کی بابت وہ ایموشنز جو اس کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس جرم کے اوپر اُبھار رہی ہیں اس کو موٹیف کہا جائے گا بلیک لار ڈکشنری واضح کرتی ہے کہ موٹیف جو ہے یہ ایک چلتی پھرتی تحریک ہے ایک ملزم کے ذہن میں کہ وہ اس وجہ تناسک اناسک کی وجہ سے پلان کرتا ہے پروگرام بناتا ہے اور وہ پروگرام کسی لمحے بھی اس کے ذہن میں آ سکتا ہے اور اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا نائنٹی نائنٹی ایڈ پی سی آر ایل جے پیج فائیو تری زیرو میں اس سے پہلے موٹیف جو ہے وجہ اناس جو ہے جو قتل کی وجہ بنتی ہے اس کو انٹرپیٹ آل انڈیا ریپورٹس انٹرپیٹ کیا گیا اور وہ آل انڈیا ریپورٹ پبلش ہوئی نائنٹی نائنٹین فیفٹی سکس سپریم کورٹ اور پیج ہے فور ڈبل ایڈ میں اس کے بعد یہ واضح کیا گیا کہ وجہ اناس جو ہے ایک کسی مقدمہ قتل میں یہ ڈبل ایج ویپن ہے دو داری تلوار ہے ایک طرف دشمنی جس وجہ سے وہ جرم ہوا ہے دوسری طرف ملزم کو ناجائز طور پر غلط طریقے سے اس جرم کے ساتھ ملوز کر کے پنسایا جا رہا ہے یا پنسائے جانے کا امکان ہو سکتا ہے اس وجہ سے وجہ اناد کو ہمیشہ دو دھاری تلوار کہا جاتا ہے اور یہ بات انٹلپیٹ کی گئی 2009 سی ایم آر پیچ 916 میں موٹیف ہے کچھ نہیں ایک کوریبریٹیو پیس اف ایویڈنس ہے تائیدی شہادت ہے ثابت کرنا ہے اس کو موٹیف بیان کرنا مینڈیٹری نہیں ہے لیکن جب ایک دفعہ موٹیف کو سیٹ اپ کر دیا جائے تو اس کو ثابت کرنا پروسیکوشن کی ذمہ داری ہے یہ بات انٹلپیٹ ہوئی تھی 2009 سی ایم آر پیچ ڈبل ون ڈبل تری میں اگر وجہ اناد ثابت نہ ہو یا وجہ اناد قابل اعتبار نہ ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کیس کی جو بقیہ شہادت ہے اگر کوئی آکولر وٹنس ہے یا کوئی اور قابل اعتبار پیس آف ایویڈنس ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان شہادتوں پر گوھر ہی نہیں کیا جائے گا ان شہادتوں پر عمل ہی نہیں کیا جائے گا ایسا نہیں ہے وجہ اناد ہمیشہ سے قابل اعتبار پیس آف ایویڈنس کے طور پر لیا جائے گا اور یاد رکھی گا قابل اعتبار پیس آف ایویڈنس تائیدی شہادتوں کے ذریعے ثابت ہوگی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وجہ اناد ایک کمزور شہادت کے طور پر کریمنل پیکٹس میں تصور کیا جاتا ہے اور یہ بات ایک سیٹل پرنسپل کے طور پر اسٹیبلش ہوتی ہے اور چلتی جاتی ہے حتیٰ کہ ایک کیسلہ میں اس کو باقاعدہ طور پر انٹرپیٹ بھی کیا گیا اور وہ ریپورٹ ہوا کیسلہ نائنٹین ایٹی ایٹ پی سی آر آل جی پیچ ایٹی کے اوپر وجہ اناد نہیں ہے اگر وجہ اناد ہے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکا کوئی فرق نہیں پڑتا پروسکوشن کے لئے جو دوسری ایویڈنسز ہیں اگر وہ مضبوط ہیں وہ ٹھوس ہیں وہ ثابت کر رہی ہیں اس مقدمے کو اس کی ہیلتھ ٹھیک ہے کچھ ضروری نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹین ایٹی ون پی سی آر آل جی پیج ٹو ون زیرو میں وجہ اناد نہ ہونے کی وجہ سے کسی کا کیس خراب نہیں ہو جاتا عام طور پیس سے ہوتا ہے کہ قتل کیس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وجہ اناد لازمی رکھئے گا وجہ اناد خواہ جوٹی وجہ اناد رکھتے جائے اس جوٹ ہونے کی وجہ سے سارے بیڑے مقدمے کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے وجہ اناد نہ ہونے سے کبھی بھی اس طغاز سے کا مقدمہ خراب نہیں ہوتا یہ جسٹ ایک کوریبریٹی پیس اف ایویڈنس اور ویک ٹائپ اف ایویڈنس ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے نائٹی نائٹی وان پی سی آرل جی پیش ہے ون زیرو ٹو زیرو میں وجہ اناد صرف ایک کوریبریٹی پیس اف ایویڈنس ہے اور صرف وجہ اناد کی وجہ سے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا کوئی آکولر وٹنس نہیں ہے کوئی سامنے نہیں ہے صرف ایک موٹی ویڈی اس بندے کے ساتھ دشمنی تھی اس نے قتل کر دیا اس کو کبھی بھی کنوکٹ نہیں کیا جا سکے گا یہ بات ایک سیٹل پرنسپل کے طور پر بھی سامنے آئی اور ریپورٹ ہوئی ہے کہ اسلا میں جو سامنے آتا ہے نائٹی نائٹی نائن پی سی آرل جی پیش ہے وان نائن سکس سیرو میں اب موٹیف کی جو دیفینیشن بلائک لا اڈکشن جو بھی کر رہی ہے اور پاکستان سپریم کورٹ پاکستان نے بھی مختلف کی اسلاس میں اس کو انٹرپیٹ کیا ہے تو یہ ملزم کی وہ ذہنی کیفیت ہے جو ایک لمحے میں بھی آ سکتی ہے کوئی ضروری نہیں ہے ہفتے کی پلاننگ ہو دستن کی ہو پرانے سے پرانی بات بھی ہو سکتی ہے اور نائی سے نائی بھی ہو سکتی ہے موٹیف کے لیے کوئی وقت یا وقفے کوئی متین نہیں ہے لوگ وجہ اناد کی وجہ سے کئی کئی سال تک موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کم موقع ملے اور اس بندے کو قتل کر لیا جائے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے جس ایک کیس لا میں اور اس کیس لا میں ٹائم فریم جو ہے موٹیف کا اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس وقفے کو اس ٹائم فریم کو انٹرپیٹ کیا گیا اور یہ کیس لا رپورٹ ہوا پی ایل جے نائیٹین ایٹی وان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور پیش ایٹی ایٹ میں یاد رکھے گا کہ اس تغاثہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ وجہ اناد کو سیٹ اپ کرے لیکن اگر جب وہ وجہ اناد کو سیٹ اپ کر لیتا ہے then بورڈن او پروف اس کے اوپر ہو جاتا ہے ثابت اسی نے اس کو کرنا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائیٹین ایٹی وان پی سی آرنج پیش فور فائی فور میں اگر جسی قتل کیس میں وجہ اناد نہیں ہے تو وجہ اناد نہ ہونا میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور سزائے موت عمر قید میں تبدیل کرنا جو ہے کرینی انصاف تصور کیا جائے گا یہ بات دو ہزار بارہ اسی ایمار پیش وان نائن تھری سکس میں انٹرپیٹ کی گئی تھی اور اگر ایک دفعہ وجہ اناد استغاثہ نے سیٹ اپ کر دی ہے اور اس کو پروف نہیں کیا تو یہ چیز اس کے لیے نقصان دے اور اس بنا پہ کیپٹل پنشمنٹ ڈیٹ سنٹنس نہیں اوارڈ کی جائے گی کہ کیس لا اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ ہے ٹو تھاؤاؤنڈ وان پی سی آر ایل جب پیج فائیف تھری موٹیف کے گواہ لازمی ہیں کوریبریٹیو پیس آف ایفیڈنس اکثر لوگ خاص طور پر ہمارے علاقوں میں ہیڈ او فیملی کو فیٹل انجری منصوب کر دیتا ہے تاکہ جو ہیڈ او فیملی ہے خاندان کا جو سربراہ ہے وہ مقدمے کی پیروی نہ کر سکے اور موٹیف جو رکھا جاتا ہے وہ ثابت نہیں کیا جاتا اس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا تو یہ بات پروسٹیکوشن کے لیے فائدہ مند نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2009 سی ایم آر پیچ 916 میں قتل کیسز میں میڈیکل ایویڈنس اور زبانی ایویڈنس کوریبوریٹیف تائید ہوگی تائیدی شہادتیں ہیں جب میڈیکل اور زبانی شہادتیں آپس میں کوریبوریٹ ہو رہی ہیں اور شہادتوں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہی وجہ انات تھی جس وجہ سے جو فیار میں یا جو انویسٹیکیشن میں آئی ہے تین کنوکشن لازمی ہو جاتی ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 1994 بی سی آر ایل جی پیچ 2420 جب موٹیف کو سیٹ اپ کیا ہے تو اس کو ثابت بھی پروسیکوشن نہیں کرنا ہے اگر پروسیکوشن اس کو ثابت نہیں کرتی انڈیپنڈنٹ ایویڈنس کے ذریعے تو یہ رائے استغاثہ کے خلاف چاہیے اب موٹیف والا چکر ختم ہو گیا اب کیس پروو ہونا ہے ادھر کوریبوریٹیف پیسیز اف ایویڈنس کے ساتھ میڈیکل اور زبانی شہادتیں اور وہ مضبوط شہادتیں ہوں گی دین کنوکشن کا چکر چلے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2015 سی ایم آر پیج سیون ون زیرو میں وجہ اینات جو ہے ایک ملزم کے دل کے اندر ہوتی ہے وجہ اینات کم او بیش ہر کیس میں بائی نہیں آتی وجہ اینات ایک ملزم کے دماغ میں اس کے دل میں ہوتی ہے اور جب آپ نے اس تغاثہ نے اس کو سیٹ اپ کرنا ہے تو اس کو پروو کرنا ہے اس بات کو پروو کرنا ہے جو بات ایک ملزم کے دل کے اندر ہے ایک ملزم کے دماغ کے اندر ہے اور یہ کوریبوریٹیف پیس آف ایویڈنس اتنی ایزی نہیں ہوگا اس کو انڈیپنڈنڈ ایویڈنس سے ثابت کرنا مشکل ہے اور یہ ویک ٹائپ اف ایویڈنس ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2008 ایٹ ایسی ای ایمار پیش وان ڈبل ڈو ایٹ میں اگر پروسٹیکیوشن موٹیف سیٹ اپ کرتا ہے قانون کے مطابق اس کو ثابت نہیں کرتا تو صرف اس گراؤنڈ کے اوپر اس کی دوسری شہادتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ اس کی موٹیف کی شہادتیں مقم جھوٹی نکلی ہیں ثابت نہیں کر پایا جو ادر میڈیکل اورل ایویڈنسز ہیں آکولر وٹنس ہے کوئی چشم دیدگواہان موجود ہے دین کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری شہادتوں سے مقمے کو ثابت کیا جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2015 YLR پیچ 150 لاہور ہائی پورٹ کا فیصلہ ہے ایک ایسا کیسلہ ہے جس میں ملزم فیار میں نامزد نہیں ہے ناملوم افراد کے خلاف فیار ہوتی ہے ایک ماہ بعد پولیس کو درخواست دی جاتی ہے اور تمیمہ بیان میں بندے کو ملزم رکھ لیا جاتا جو تمیمہ بیان دیا گیا اس میں اس ملزم کا کوئی رول بھی ڈسکرائب نہیں کیا گیا اور پہلی بار جب اپلیکیشن ناملوم افراد کے خلاف دی اس کے ایک ماہ گزر جاتا ہے ایک ماہ کے بعد تمیمہ بیان میں ایک ملزم نامزد کیا جا رہا ہے اور اس کا کوئی رول اسکرائب بھی نہیں کیا جا رہا صرف اور صرف یہ رکھا گیا ہے کہ وجہ اناد یہ ہے کہ اس بندے کو ہمارے مختول کے ساتھ فلا فلا وجہ اناد یہ موٹیف تھا جس وجہ سے اسی نے قتل کیا ہے اب نہ ہی تمیمہ بیان دینے اور نہ ہی موٹیف کو اتنی تاخیر سے واضح کرنے کی کوئی وجہ بیان کی گئی تمام شہادتیں ہیر سے ایویڈنس سنی 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 شہادتیں تھی سنی سنی شہادتیں بھی لیٹ ہی درج ہو رہی حتی کہ سنی سنی جہادتوں میں ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن خود سے ڈال دیا گیا کہ فلاں بندے کے سامنے اس نے کنفیشن بھی کر لیا اور وجہ ٹکر کی گواہی جو کمزور ترین شہادت ہوتی ہے مرڈر کیسز میں اس کے ذریعے اس کو لے آئے اب پروسیکیوشن نے جب بھی کیس کو منت کی انجام تک پہنچانا ہے تو بیانڈ شیڈ آف ڈاؤٹ پہنچانا ہے سرکمسٹنشل ایویڈنس کا اصول ہے کہ ایک ایسا رسہ ہے ایک ایسا زنجیر ہے جس کا ایک سرہ ایک ملزم کی گردن پہ ہے اور دوسرا سرہ اس مقتول کے ہاتھ میں درمیان سے اگر ایک کڑی بھی میس ہو جاتی ہے اس سرکمسٹنشل ایویڈنس کی تو پورے کا پورا کیس زیرو بٹا زیرو بندہ گر بری ہو گیا اور یہ بات 2015 وائی لار پیج ون فور زیرو لاہور ہائی کوٹ کا فیصلہ بڑا شاندار کیس ہے اور اس میں موٹیف اور خامحہ میں جس طرح سے ہمارا پنجاب میں لوگ ایک دوسرے کو پنسانے کی کوشش کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے اس کو پرنسپلز کو اسٹیبلش کرتے ہوئے اس کو واضح کیا کیا ہے اس کے اسلام یہ بات ذہن میں رکھی انے والی ہے کہ کسی جرم کے ثابت ہونے یا کسی جرم کے ثابت نہ ہونے کے لیے وجہ اناد لازمی شرط نہیں ہے یہ خامحام ایک وطیرہ بنا لیا ہے اس تغاثہ کے لیے وجہ اناد ادروائز جرم کا ثابت ہونا یا نہ ہونا وجہ اناد لازمی شرط نہیں ہے اور یہ باقاعدہ ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر سامنے آتی ہے اور انٹرپیٹ ہونے کے بعد یہ باقاعدہ لا جرنل کا حصہ بنی کیس لا کے طور پر ریپورٹ ہوئی 2016 پی سی آرنج پیج سیون ڈبل ٹو میں ہر کیس کے سرکمسٹانسز علیدہ لازمی نہیں ہے کہ ہر قتل کیس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے نہ تو کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2004 سی جے پیج 54 میں اب جب آکولر وٹنس آ گئے چشم دید گواہان آگئے کوریبوریٹی پیس آگئے مضبوط بنیادوں کے اوپر کوریبوریشن ہو رہی ہے then موٹیف کی جو گواہی ہے وہ تو جنابے والا ویک ٹائپ آف گواہی ہے کیونکہ موٹیف تو قانون کہتا ہے ملزم کے دل میں ہے ملزم کے دماغ میں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چشمدید گواہیاں موجود ہیں تائندی شہادتوں سے استغاثہ کا مقدمہ ثابت ہو رہا ہے then وجہ اینات کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پر سامنے آئی اور انٹرپیٹ ٹھوئی اور اس کو ریپورٹ کیا گیا 2004 اسی جے پیش ڈبل فور زیرو میں اور زیرو میں اب وجہ انات ایک ویک ٹائپ ایویڈنس ملزم کے دل کے اندر دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے وجہ انات ہمیشہ قاتل اور مقتول کا معاملہ ہے مقتول کو پتا تھا کہ وہ کیا وجہ انات ہے اس قاتل کو پتا ہے کہ وجہ انات کیا ہے ثابت کونٹ کر رہا ہے جو مستقی سے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2015 پیس سی آر آل جے پیش 265 میں اور ایف ای آر کے اندر جو وجہ انات بیان کی گئی ہے اگر اگر ٹرائل میں کوئی اور وجہ انات سامنے آ جاتی ہے دین یہ بات پروسیکیوشن کی خلاف رائے تو قائم کرے گی لیکن اگر اوکولر بٹنسز کے ساتھ چشمدید گواہیوں کے ساتھ اور دوسری تائیدی شہادتوں سے استغاسہ کا مقدمہ ثابت ہو رہا ہوگا دین وجہ انات زیرو بٹا زیرو یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2002 سی ایم آر پیش 99 میں اگر وقوع قتل جو ہے اس کے وجہ انات کا کوئی گواہ نہیں تو وجہ انات ثابت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ نے اس کو ثابت کرنا کورابوریٹ کرنا دوسری شہادتوں کے ساتھ یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2016 سی ایم آر پیش ہے 210 میں فی آر کے اندر اگر وجہ انات کا ذکر نہیں ہے بعد میں تمیمہ بیان لکھوا کہ جناب آپ وجہ انات سامنے لا رہے تو وجہ انات تثابت نہیں ہو سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2014 سی آر ایل جی پیش 94 میں وجہ انات کو جب بھی ثابت کرنا ہے باقاعدہ انڈیپنڈنٹ ایویڈنٹ سے ثابت کرنا ہے اتروائی ثابت نہیں ہوگی دورانے تفتیش وجہ انات سے مطلقہ شہادت اکٹھی کرنا لازمی تھی پروسکوشن کے اگر دورانے تفتیش پروسکوشن نہیں موٹیف وجہ انات کے حوالے سے کوئی شہادت اکٹھی نہیں کی ہے تو یاد رکھے کہ وجہ انات کبھی بھی ثابت نہیں ہو پائے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2008 پی سی آر جی پیج فائی ڈبل سکس میں 2011 وائی الار پیج ٹو سکس نائن سیون میں ایک بڑا نوکہ سکیت سامنے آتا ہے کہ قتل کا ایک ملزم ہے جس کے خلاف عظام ہے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس نے اپنی بیوی کو قتل کی ہے یہ وجہ اینات بتائی جا رہی ہے اب اس تغاثر کے جو گواہان ہیں کسی گواہ کو اس عورت کا ہی پتہ نہیں ہے نہ ہی اس عورت کے نام کا پتہ ہے نہ اس عورت کے حوالے سے جانتے ہیں جو وجہ اینات میں رکھ رہے ہیں کہ فلا عورت کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا اس لئے اپنی پہلی بیوی کو اس نے قتل کیا ہے تو وجہ اینات تو ثابت نہ ہوئی وجہ اینات ہمیشہ انڈیپنڈنٹ ایویڈنس کے ساتھ باقاعدہ تعایدی شہادتوں کے ساتھ آپ نے کوریبوریٹ میڈیکل ایویڈنس کے ساتھ دیگر زبانی شہادتوں کے ساتھ آپ نے اگر مدعی کے بیان کے علاوہ موٹیو کا کوئی اور گواہ نہیں ہے صرف مدعی کے بیان سے نہیں ہوئی مدعی نے کہہ دی ادمان لیا جائے گا ایسا نہیں یہ بات 2015 PCRLJ پیج 424 میں انٹرپیٹ کی گئی ہے اب عام طور پہ ہمارے ہاں وجہ اعنات کے بارے میں ہیر سے ایویڈنس کا رواج ہے کہ فلان سے میں نے سننا تھا یہ ہوا تھا وہ بیٹک میں بیٹھے وہ کانسپیرنس کر رہے تھے یہ ان کا موٹیو ہے یہ ان کا مقصد ہے موٹیو کے حوالے سے ہیر سے ایویڈنس ان ایویڈنس بل ناقابل ادحال شہاتت ہے اس کو نہیں مانا جائے گا ہیر سے ایویڈنس کو انڈیپینڈنٹ سٹرونگ فوٹنگز پہ کوریبوریٹ کر نہیں ہے دین مانا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے دو تھاؤزن تھرٹین سی آر ایل جی پیش سیون ڈبال سکس پہ کیونکہ قانون کہتا ہے کہ وجہ اینات کی وجہ سے کسی بے گناہ کو منبس کیا جا سکتا ہے اس وجہ سے موٹیف ایک دھو دھاری تلوار ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوتی ہے 2009 اسی ایم مار پیش 916 میں دوستو وجہ اینات جو ہے ایک دھو دھاری تلوار ہے ایک طرف وہ دشمنی ہے جس کی وجہ سے وہ جرم سرزت ہوا قتل ہو گیا اور دوسری طرف امکانات موجود ہیں کہ ایک بے گناہ کو پنسایا جا سکتا ہے یا کئی بے گناہ اس کی ساتھ میں آ سکتے اس لیے ہیر سے ایویڈنس کو موٹیف ثابت کرنے کے لیے ناقابل ادحال شہادت کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو نہیں مانا جائے گا جب بھی موٹیف کو ثابت کرنے کے لیے قانون کہتا ہے کہ کورابوریٹیف پیس اف ایویڈنس ہوگا اور وہ کورابوریٹیف پیس اف ایویڈنس جو ہے وہ انڈیپینڈنس شہادتوں سے ہوگا اور وہ دوسری میڈیکل ایویڈنس اور دوسری زبانی شہادتوں کے ساتھ اس کو کورابوریٹ کیا جائے گا دین وہ ثابت ہوگا ادروائز کوئی ثابت نہیں ہوگا اسی وجہ سے اس کو ویک ٹائپ اف ایویڈنس کہا جاتا ہے تو دوستو یہ چند ایک باتیں تھی قتل کیسز کے اندر موٹیف کیا ہے اور موٹیف جو ہے وہ کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور موٹیف کو کس طرح سے ثابت کیا جاتا ہے اور موٹیف جو ہے کہ ایک قتل کیس میں کیا اہمیت کا حامل ہے یہ بات میں نے سوچا اپنے دوستوں سے شیئر کرنی چاہئے آپ کا شکریہ تھینکیو اللہ حافظ